اور قربانی کرنا آپ سب جانتے ہو یہ حضرت عبرہیم خلیل اللہ کی پیاری سمیت ہے قرآن میں ربی رشاہت فرماتا قَالَ سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّوَابِرِينَ آپ بلکل آسان طریقے سے یوں سمجھ لیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں بتا اس میں تیرا کیا رائے ہے تیرا کیا مشورہ ہے سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّوَابِرِينَ اسماعیل علیہ السلام ارزت کرتے ہیں بابا جان رب آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے آپ اس کام کو کر گزرئے اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّوَابِرِينَ جہاں تک میرا سوال ہے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گئے مختصر سے جملے میں حضرت عبرہیم خلیل اللہ نے اپنے آنکھوں سے پٹی باندھ لی اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھ کر زمین پر نکا دیا گیا تیزدار والی چھوڑی نکالی اسماعیل سبیح اللہ کی گردن پر رکھ دی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا چاہتے ہیں زور لگا رہے ہیں طاقت لگا رہے ہیں مگر چھوڑی گلہ نہیں کٹتی ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا چھوڑی سے چھوڑی میرے بیٹے کی نرم اور نازک گردن میرے بیٹے کا نرم اور نازک جسم میرے بیٹے کا نرم اور نازک گلہ تیری تیزدار تم میرے بیٹے کے گلے کو کٹتی کیوں نہیں تو میں تو عالم تصور میں اتنا ہی کہوں گا چھوڑی نہ ارز کیا ہوگا اے اللہ کے خلیل تم زبا کرنا چاہتے ہو مگر رب کہتا ہے اے چھوڑی اسماعیل کے گلے کو کٹنا نہیں اسماعیل کے گلے کو نقصان مت پہنچانا اسماعیل کے گلے پر چلنا مات اللہ 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 کا خلیل اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہے اللہ کا خلیل اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہے آسمانی مخلوق تلپ رہی ہے فرشتے تلپ رہے ہیں مولا تیرا نبی تیرا خلیل تیرا پیغمبر اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں قربان کرنا چاہتا ہے رب نے فرمایا اے فرشتو میں نے فرمایا تھا ابراہیم میرا خلیل ہے میرا دوست ہے تم نے عرض کیا تھا پروردگارِ عالم ایک بندہ اپنے رب کا کیسے دوست ہو سکتا ہے مولا تُو نے اپنے بندے کو کیسے خلیل بنا لیا اے فرشتو دیکھو میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اپنے بیٹے کو بھی میرے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار سبحان اللہ سبحان اللہ اے فرشتو دیکھو میں نے ابراہیم کو خلیل ایسے ہی نہیں فرمایا ہے میرا نبی دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ اپنے رب سے محبت پرتا ہے اسی وجہ سے میں نے اسے خلیل اللہ کا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ اعلیٰ حضرت علماء اہلِ سنت سید رضوان ویہ صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باز زندہ باز فرشتوں نے عرض کیا مولا پروردگارِ عالم بارِ الہ خالقِ کائنار ہم نے تیرے خلیل کی محبت کو دیکھ لیا مولا اب تُو اسمائیل علیہ السلام کی جان بچا لے اور ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی بھی قبول فرمالے اللہ اکبر رب فرماتا ہے جبریل جلدی سے جنت میں جا اور جنت سے دنبا لے جا اور لے جانے کے بعد اسمائیل علیہ السلام کو نکال لینا دنبے کو اسمائیل کی جگہ لٹا دینا میرا خلیل دنبا زبا کرے گا زبا دنبا ہوگا اور میں اپنے خلیل کو بیٹا قربان کرنے کا ثواب بے شک بے شک جبریل علیہ السلام جنت میں پہنچے ایک جنتی دنبے کو لیا آنن فانن میں روح زمین پر تشریف لائے اسمائیل علیہ السلام کو نکالا دنبے کو لٹا دیا جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی وہ جانور زبا ہو گیا آپ کے ہاتھوں پر خون کے چیٹے پہنچے آپ سمجھ گئے اللہ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا ہے لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو نیچے ایک جانور زبا ہوا ہے اور سامنے کھڑے ہوئے اسمائیل علیہ السلام بھی مسکرہ رہے ہیں سبحان اللہ ارز کیا پروردگار عالم بارے الہ خالق کائناں مالک کائناں تیرا کروڑا کروڑا احسان ہے کہ تُو نے میری قربانی بھی قبول فرما لی اور میرے بلتے اسمائیل علیہ السلام کی جان بھی بچا لی آپ خوش ہوئے خوش ہونے کے بعد آپ نے ذہی پر فوراً اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہوا پر کہہ کے نماز کی نیت کر دی نماز کی نیت اللہ کا نبی خوش ہو نماز پڑے اور ہمارے گھر میں خوش ہی آئے تو ہم دیجے بجائیں اللہ کا پیغمبر خوش ہو رب کی بارگاہ میں قیام رکو سجید قرآن کی تلاوت اللہ کی عبادت اور ہم کہیں ہمیں انبیاء کرام سے محبت ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کتنی نماز پڑی چار رکعات نماز پڑی چار رکعات نماز پڑی چار رکعات نماز پڑنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اللہ اللہ جب میرے اور آپ کے آقا میں راج کی رات میں رب کے قرب خاص میں پہنچے تو رب نے فرمایا اے میرے حبیب اپنی امت کو زہر میں چار رکعات فرض نماز دے دو جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی وقت تھا زہر کا نماز پڑی چار رکعات اللہ کو ابراہیم کی خلیل اللہ کی آدھا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی میں راج کی رات میں اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب اپنی امت کو زہر میں چار رکعات نماز فرض دے دو جو تمہارا امتی میرے خلیل کی سنت میں یعنی زہر میں چار رکعات فرض پڑے گا میں اسے بھی بیٹا قربان کرنے کا سواب سباناللہ سباناللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حدری علیہ علماء اہل سنت سید رزبان میں سیفت دولہ رام پوری نعرے تقبیر نعرے رسالت سباناللہ چار رکعات نماز پڑھیں بیٹا قربان کرنے کا سواب مگر دنیاوی چکروں میں ہم کئی کے گھنٹے نکال دیں گے مگر نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر عمل کر لیا جائے تو چل لفظ ہی کافی ہوتی بات پھر وہیں آئے گی خواب ہو جائے ہیں تو خواب ہو جائے ادو چل کر بگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے سکر ان کا سناتے جائیں گے اور میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں زمین و زمان مکین و مکا چنین و چنا پنے دو جہا تہن میں زبا بدن میں حجا ہم آئے یہا اٹھیں بھی وہا سبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کلے کہ دنوں بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درو تیبا کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں درو اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو کام بھولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرے رضا تم پہ کروڑوں درو استغفر اللہ اللذی لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ